اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالباً یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے بھیجا تھا اور اس کے بعد اس کلیب کی کاپی میرے پاس پچاسو نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے چونکہ اس نے مجھ کو مخاطب بنایا گیا ہے اس لئے میری لئے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلیب اس وقت شائع کی جا رہی ہے یہ کوئی نیا انٹرویو ہے جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بھی کل اتفاق نہیں ہے نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں ایک وقت ترمیمی بیل کا مسئلہ ہے تو اسے توفیر رسالت کا مسئلہ ہے اور یقیناً صلی اللہ علیہ ویسی صاحب اس حسلے میں بے باقی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بلکل نامناسب ہے اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا اس کو ایوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں اپنے رائے نہیں دوں گا اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقاب و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے اس لئے میں اس انٹریویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں جہاں تک تعلق ہے ان کے علمی صلاحیت یا ان کے شورہ کی رکنیت کا وہ مسئلہ الگ ہے اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری ملی سے شورہ سے ہے اس لئے میں اس مسئلے پر کوئی تفسرہ اس وقت نہیں کروں گا بارحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہ ہم محتویم داروں دیوبند کا یہ بیان بہت ہی لائق تحسین ہے انہوں نے واقعی دارلوم کی بیادت کا کہ من سب کی ذمہ داری کا حق ادا کیا اللہ صالح ہمارے دارلوم کو تمام فتنوں اور اختلافات سے معفوظ رکھے اور صحیح راہ پر چلنے کی ہم سب کو تمام مسلمان آنے ہند کو خاص طور پر اپنے بزرگوں کے قیادت میں توفیق عطا فرمائے بہت ہی ممنون ہے ہم سب سخت انتشار کی قیفیت تھی لیکن انشاءاللہ بلکل انتشار ختم ہو جائے گا اور ہمارے قابل کا موقف بلکل واضح ہو جائے گا جزاکم اللہ میں سجاد نومانی ہوں